بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشا نئے بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے کتاب کا نام ہے ماجال اس المومنین اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر چھبیس پڑھیں گے مجلس سوم اکابر شیعہ از اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ گروہ دوم صحابہ کرام از غیر بنی حاشم کا بقیہ حصہ صفحہ نمبر چار سو اکتالیس صحابی رسول عمرو بن الحمق الخضائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ استداب رقم طرازیں عمرو بن الحمق خضائی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشربہ اسلام ہوئے اور ایک عرصے تک آپ کی صحبت سے مستفید ہوئے اور احادیث حفظ کی پھر کوفے میں رہائش چیار کر لی اور جن چار افراد نے حضرت عثمان کی گھر میں گھوز کر انہیں قتل کیا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھے اور وہ امیر الممنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ تھے اور جنگ جمل عصفین و نہروان میں حضرت کے ہم رقاب رہے جس زمانے میں حضرت حجر بن عدی زیاد کو امیر الممنین علیہ السلام پر سب و شتم سے روکتے تھے تو یہ بزرگوار بھی حضرت حجر کا ساتھ دیتے تھے جب زیاد نے حجر اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کا حکوم دیا تو یہ روپوش ہو کر کوفے سے موصل چلے گئے مگر حکومت کے جاسوس مسلسل ان کی تلاش میں رہے چنانچہ انہوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لی اس غار میں انہیں زہریلے ساپ نے ڈس لی ہے جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی اور جب حکومت کے افراد انہیں ڈھونڈتے ہوئے غار میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے اس کے باوجود ان ظالموں نے کوئی ہائے نہ کی اور ان کا سر تن سے جدا کر کے زیاد کے پاس لے گئے اور زیاد نے ان کا سر معاویے کے پاس دمشق روانہ کیا یہ تاریخ اسلام میں پہلا سر تھا جسے نوکے نیزہ پر سوار کرا کر شہر با شہر پھرایا گیا بعض مورخین کہتے ہیں کہ عبد الرحمان بن عثمان سخفی نے جو کہ عبد الرحمان بن ام الحکم کا چچا تھا اس نے پچاس ہجری میں انہیں شہید کیا تھا کتاب اکمال میں مذکور ہے حجت الویدہ کے موقع پر عمرو بن حلامہ کے خزائی کو شرف صحبت نصیب ہوا رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بعد وہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور تمام جنگوں میں شریک رہے اور سن پچاس ہجری کو عبد الرحمان بن ام الحکم نے انہیں مقام حرہ پر شہید کیا شیبی کہتے ہیں تاریخ اسلام میں سب سے پہلے عمرو بن حلامہ کے سرکون نوکے نیزہ پر سوار کرا کر شہر با شہر پھرایا گیا ابو عمرو کشی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافلہ روانہ فرمایا اور اس کافلے میں شامل افراد سے فرمایا تم لوگ رات کے وقت راستہ بھول جاؤ گے اور جب تم راستے سے بھٹک جاؤ تو بائیں ہاتھ کے سمت پر سفر کرنا وہاں تمہاری ملاقات ایک ایسے شخص ہوگی جو راستے سے واقف ہوگا لیکن وہ تمہیں راستہ نہیں دکھائے گا اور جب وہ ایسا کرے تو اسے میرا سلام پہنچنا اور اس سے کہنا کہ پیغمبر اکرم کا مدینہ میں ظہور ہو چکا ہے چنانچہ آن حضرت کی بھیجی ہوئی جماعت روانہ ہوئی اور آپ کے فرمان کے این مطابق وہ رات کے وقت راستہ بھول گئے پھر انہوں نے رحمت اللہ عالمین کے فرمان کے تحت بائیں ہاتھ چلنا شروع کیا اور چلتے چلتے عمرو بینہ علامہ خضائی کے مقام پر جا پہنچے اور انہوں نے اس سے کہا کہ ہم راستہ بھول چکے ہیں آپ ہماری رہنمائی کریں انہوں نے کہا جب تک تم میرے پاس کھانا نہیں کھاؤ گے میں تمہیں راستہ نہیں دکھاؤں گا یہ سن کر تمام افراد رساواریوں سے اتر کر بیٹھ گئے اور انہیں حضور اکرم کا فرمان یاد نہ رہا عمرو بینہ علامہ نے اپنی طرف سے آغاز کلام کرتے ہوئے کہا کیا مدینہ میں پیغمبر اکرم کا ظہور ہو چکا ہے تب انہیں رسول خدا کا فرمان یاد آیا اور کہا جی ہاں ان کا مدینہ میں ظہور ہو چکا ہے اور انہوں نے تمہیں سلام بھیجوایا ہے یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور اہل کافلہ کو راستہ دکھایا اور اس کی کچھ دن بعد وہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک عرصے تک آپ کی خدمت میں ٹھہرے رہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ اور جب امیر الممنین کی کوفے میں حکومت قائم ہو جائے تو تم ان کے پاس چلے جانا رسالت معاف کا یہ فرمان سن کر رب بن حلمہ کا اپنی قوم میں چلے گئے اور امیر الممنین کی خلافت ظاہری تک اپنی قوم میں رہے اور جب امیر الممنین برسر اقتدار آئے تو عمرو بن حمق خضائی امیر الممنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلسل آپ کی خدمت میں رہے اور تمام جنگوں میں شرکت کی امیر الممنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد معافیہ نے ایک دستہ ان کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا وہ ان سے بچنے کے لیے غار میں جا کر روپوش ہو گئے اور معافیہ کے فوجیوں نے ان کا زراغ لگا لیا اور انہیں پکڑ کر شہید کیا اور ان کا سر تن سے جودہ کر کے نوکے نیزہ پر سوار کیا گیا اور شہر با شہر پھرا کر معافیہ کے ہاں بھیجا گیا صحابی رسول عصد بن حضیر بن سماک انساری اشحالی علامہ ہلی نے خلاصت الاقبال اور ابن دعوت نے اپنے کتاب میں ان کا شمار زمرہ مقبولین میں کیا ہے صحابی استعاب لکھتے ہیں حضیر سعید بن مات سے پہلے مسیب بن عمیر کی تبلیغ سے متاثر ہو کر مشرب با اسلام ہوئے تھے اور اقبع ثانیہ کی جماعت میں شامل ہوئے اور رسول خدا کی بیعت سے مشرف ہوئے اور نقبع میں سے ایک نقیب تھے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں شامل نہیں تھے اور اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وہ بدر و اہد اور جملہ غزوات نبوی میں شریک تھے اور جنگ اہد میں انہیں سات زخم لگے مگر انہوں نے رسول خدا کو چھوڑنا گوارا نہ کیا اور میدان جنگ سے بھاگنے کی زلت پر آمادہ نہ ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اغد مواقعات کے تحت زید بن حارسہ کا بھائی بنایا تھا ان کی آواز میں بڑی مٹھاس تھی اور قرآن مجید کو خوبصورت آواز سے پڑھا کرتے تھے بعض روایات میں کہ آسمانی فرشتے ان کی تلاوت کو سنا کرتے تھے بیس ہجری کو ماہ شابان میں ان کی رہلت ہوئی اور ایک روایت کے مطابق اکیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور بقیہ میں دفن ہوئے آواز بن ثابت بن منظر انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ ہلی نے انہیں زمرہ مقبولین میں سے شمار کیا ہے بیان کیا جاتا ہے کہ ستر مہود افراد کے ساتھ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی حضرت رسول امام صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عثمان بن افان کا بھائی بنایا تھا صحابہ استحاب نے لکھا کہ حسان بن ثابت کے بھائی تھے اور اقبع اور بدر میں موجود تھے اور بعض مورخین کے مطابق اہد نبوی کی تمام غزوات میں شریک رہے تھے اور حضرت عثمان کے اہد حکومت میں انہوں نے مدینے میں رہلت فرمائی ابی بن ثابت انساری علامہ ہلی نے ان کا شمار زمرہ مقبولین میں کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حسان بن ثابت کے بھائی تھے اور جنگ بدر و اہد میں موجود تھے ابی بن امارہ انساری علامہ ہلی نے خلاصت الاقوال میں لکھا ہے کہ انہوں نے رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں طبلوں کی طرف مو کر کے نماز پڑھی تھی ابی بن قیس خلاصہ اور کتاب ابن دعوت میں مذکور ہے کہ ابی بن قیس صحابی پیغمبر تھے اور امیر الممنین علیہ السلام کی نصرت میں جنگی صفین میں شہید ہوئے تھے ارقم بن ابی ارقم مغزومی علامہ ہلی نے ان کا شمار زمرہ مقبولین میں کیا ہے صحابی استعاب لکھتا ہے ارقم بن ابی ارقم نے سات یا دس افراد کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور وہ مہاجرین اولین میں سے تھے اور حضرت رحمت صالی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے تک ان کے گھر میں بیٹھ کر تبلیغ کے اسلام فرمائی صحابی اس آسابہ لکھتے ہیں ارقم کا گھر مقام صفحہ میں واقع تھا اور اس گھر میں چالیس افراد نے اسلام قبول کیا تھا جن کے آخری فرد حضرت عمر بن خطاب تھے جب چالیس افراد مکمل ہو گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو چھوڑ دیا ارقم کو اللہ نے طویل عمر بخشی تھی سن پچپن ہجری کو ان کی وفات ہوئی اور وفات کی وقت ان کی عمر اسی برس سے زیادہ تھی ثابت بن زید خلاصہ اور استیاب میں مذکور ہے ثابت بن زید ان چھے افراد میں سے تھے جو اہد نبوی میں اور قرآن مجید کو جمع کرتے تھے ثابت بن قیس بن شماس خزرجی انساری خلاصہ اور استیاب میں مذکور ہے یہ انسار کے قادل و قلام خطیب تھے اور جس طرح سے حسان بن ثابت شاعرِ رسول کے نام سے مشہور تھے اسی طرح سے ثابت بن قیس خطیبِ رسول کے نام سے مشہور تھے جنگ اہد اور بات کے غزوات میں شریک رہے اور حضرت ابو بکر کے ساتھ اہد حکومت میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے روایات میں وارد ہے جب سورہ حجرات کی یہ آیت نازل ہوئی ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی اکرم کی آواز سے بلند نہ کرو سورہ حجرات آیت نمبر دو یہ آیت سن کر ثابت بن قیس اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ دکھائی نہ دیئے تو آپ نے ایک شخص کو انہیں بلانے کی غر سے روانہ کیا تو انہوں نے جواب میں کہا میں آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہونا پسند نہیں کرتا کیونکہ میں بلند آواز رکھنے والا شخص ہوں اور اللہ تعالی نے بارگاہ نبوت میں بلند آواز سے بولنے کی ممانیت کر دیئے مجھے خطر ہے کہ میرے عمال ضائع ہی نہ ہو جائیں رسول خدا نے ان کا جواب سنا تو انہیں طلب کیا اور ان سے فرمایا جن لوگوں کے لئے آیت نازل ہوئی ہے تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہے تیری زندگی اچھی اور تیرا انجام بھی اچھا ہی ہوگا صاحب اصابہ لکھتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو جنت کی بشارت دی تھی خاتم المجتہدین شیخ زین الدین علی عاملی شامی نے حاشیہ خلاصہ میں لکھا ہے کہ ثابت بن قیس نے گیارہ ہجری میں وفات پائی ثابت بن زہاق خضرجی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زمرہ مقبولین سے تعلق رکھتے ہیں کتاب خلاصہ میں کہ انہوں نے بیت رضوان کی تھی کتاب اکمال اور اصابہ میں کہ آن حضرت نے انہیں روز خندق اپنا ردیب بنایا تھا اور وہ آپ کو ہمرہ الاسد کے مقام پر لے گئے تھے عرض مترجم مترجم کہتا ہے کہ واقعہ خندق کے بجائے جنگ اوہد سے تعلق رکھتا ہے سن پیتالیس ہجری میں ثابت بن زہاق خضرجی انصاری کی وفات ہوئی حریض بن زہاق خضرجی انصاری علامہ ہلی نے خلاصہ میں انہیں زمرہ مقبولین میں شمار کیا ہے اور یہ جنگ بدر اوہد میں شریک تھے زید بن ثابت شیخ توسی نے کتاب رجال میں ان کا تذکرہ کیا ہے زید بن ارقم خضرجی انصاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کتاب خلاصہ میں شیخ آزم فضل بن شازان نے قمیت سے منقول ہے زید بن ارقم ان ثابقین اولین میں سے تھے جنہوں نے امیر الممنین علیہ السلام کی طرف رجوع کیا تھا کتاب زہرت العیون جلائل قلوب جو کہ ایک مصر کے شعفی عالم کی لکھی ہوئی ہے اس میں یہ روایت ہے جب سقیفہ بنی سعادہ میں انصار نے اپنی دینی اور جہادی خدمات کمائی تو عبد الرحمان بن عوف نے ان سے کہا تمہاری خدمات اپنی جگہ پر درست ہیں لیکن تم میں ابو بکر و عمر و علی و ابو عبیدہ بن جراج ایسی کوئی شخصیت موجود نہیں ہے زید بن ارقم نے کہا ہم کسی کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے ہم میں سردار انصار سعاد بن عبادہ ہیں اور ہم میں ابی بن کعب موجود ہیں جس کے لئے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا کہ وہ قرآن کی ایک صورت اسے پڑھ کر سنائیں اور ہم میں خزیمہ بن ثابت موجود ہیں جن کے گواہی کا رسول خدا نے دو گواہیوں کے برابر قرار دیا تھا اور ہم میں وہ ماز بن جبل موجود ہیں جو قیامت کے دن علماء کے آگے چلے گا ہاں اگر قریش میں سے علی بن ابی طالب عمر خلافت کو طلب کرتے تو اس کے متعلق کسی کو جھگڑنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی درج بالا گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ انصار حضرت علی کے استقاق خلافت کے قائل تھے استعاب میں مذکور ہے زید بن ارقم اکثر غزوات نبوی میں شہریک تھے اور ایک مرتبہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول نے کہا تھا جب ہم واپس مدینے جائیں گے تو ہمارے معزز افراد ظلیل ترین فرد کو شہر سے باہر نکال کر دیں گے اس کے مذکورہ الفاظ زید بن ارقم نے سن لیا اور آن حضرت کی خدمت میں آ کر وہ الفاظ آپ کو سنا ہے رسول خدا نے عبداللہ بن ابی سلول کو طلب کر کے ان الفاظ کے کہنے کی وجہ مبوچھی تو اس نے ان الفاظ سے اپنی بیزاری کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ مجھ پر تحومت تراشی کی ہے میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کے وہی الفاظ اپنے حبیب پر نازل فرمائے جس سے زید بن ارقم کی تزدیق ہوئی اور عبداللہ بن ابی سلول کی تغزیب ہوئی زید بن ارقم نے مقفے میں رہائشت قیار کی اور حضرت امیر الممنین کی نصرت میں ہمیشہ پیش پیش رہے اور جنگ سفین میں آپ کے ہم رقاب تھے اسابہ اور روزتل شہدہ میں مرقوم ہے واقع کربلا کے بعد جب خولی بن یزید لعین نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو ایک تشت میں لے جا کر ابن زیادل لعین کے سامنے پیش کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کے ساتھ وہ امام حسین علیہ السلام کے دندانیں اتھر کی بھی عدوی کرنے لگا اور وہ لعین اس چھڑی کو دیکھ اس چھڑی کو کبھی امام علیہ السلام کے دندانوں اور کبھی لبوں پر رکھتا تھا یہ منظر دیکھ کر زید بن ارقم خاموش نہ رہ سکے اور اٹھ کر فرمایا پسر مرجانہ اپنی چھڑی کو ابو عبداللہ کے داتوں اور ان کے لبوں سے ہٹا لے میں نے بے شمار مرتبہ رسول خدا کو اس مقام پر بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے یہ کہہ کر زید بن ارقم بلند آواز سے روئے اور ان کی وجہ سے دیکھر حاضرین بھی رونے لگے ابن زیاد کو غصہ آیا اور کہا اگر تو بڑا نہ ہوتے تو میں تیری گردن جدہ کر دیتا پھر زید وہاں سے اٹھ کر روانہ ہوئے اور کہا گروہ عرب خدا تم سے کبھی راضی نہ ہو تم نے فاطمہ زہرہ کے فرزن کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنا لیا یہ کہہ کر دارالعمارہ سے چلے آئے سن 68 ہجری میں انہوں نے رہلت فرمائی عبادہ بن سامد انساری رضی اللہ تعالی عنہ علامہ ہلی نے خلاصہ اور ابن دعود نے اپنے کتاب میں لکھا ہے عبادہ بن سامد ابو ذر کے بھتیجے تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے امیر المومنین کی طرف لوٹنے میں جلدی کی تھی اور حضرت کے خلاص شیعہ تھے صاحبہ استعاب نے لکھا ہے عبادہ بن سامد نقبہ میں سے ایک نقیب تھے اور تین عقبوں میں موجود تھے اور جنگ بدر اور دیگر جملہ غزوات اہد نبوی میں شریک رہے سرزمین فلسطین میں ان کی وفات ہوئی اور بیت المقدس میں دفن ہوئے ان کی قبر ابھی ان کی قبر اس وقت تک معروف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے رملہ میں وفات پائی تھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے رملہ میں وفات پائی تھی مگر پہلا قول زیادہ درست ہے خباب بن عرد غزی اللہ تعالیٰ نو آپ رحمت اللہ آپ رحمت عالم کے مشہور صحابی اور عمیر المومنین کے وفادار تھے حسن بن محمد بن حسن نجفی مولانا استر آبادی تفسیر آیات حکام میں رقم ترازہیں کہ صاحبہ حلطالعولیہ نے بیان کیا ہے کہ عمیر المومنین خباب بن عرد کی قبر پر رکے اور فرمایا اللہ خباب پر رحم کرے اور رضا و رغبت سے اسلام لائے وہ رضا و رغبت سے اسلام لائے اور اپنے شوق و ارادے سے ہجرت کی اور مجاہد بن کر زندگی بسر کی اسے جسمانی طور پر کئی بار تقالیف کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ نیک عمل کرنے والوں کا عجر ہرگز ضائع نہیں کرتا شیخ ابو جعفر توسی کا بیان ہے کہ ان کے وفاد کوفے میں ہوئی اور عمیر المومنین علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھا صاحب استعاب لکھتے ہیں ان کے نصب میں اختلاف بعض مورخین انہیں خزائی کہتے ہیں اور بعض انہیں تمیمی کہتے ہیں حقیقت یہ کہ آپ تمیمی تھے اور حلیب بن زہرہ نامی اور زہرہ ہونے کی وجہ سے انہیں خزائی کہا جاتا ہے اور آپ مہجرین اولین کے فاضل افراد میں سے تھے آپ نے بدر سمیت تمام اہد نبوی کی غزوات میں شرکت کی آہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور تمیم جو کہ جو کہ اخراش بن سما کے ازاد کردہ غلام تھے کہ درمیان مواقعات قائم فرمائی انہوں نے بعد میں کوفے میں رہائش اختیار کر لی تھی اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ سفین و نہروان میں شریک رہے اور سنسائیت سجرے میں ان کے وفاد ہوئی اور امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھا ہی اور وفاد کے وقت آہ کی عمر 63 برس تھی عبداللہ بن خباب بن علارت صاحب استعاب لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن خباب آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیابہ میں پیدا ہوئے اور آپ نے ان کا نام عبداللہ رکھا تھا علامہ ہلی نے خلاصہ میں لکھا عبداللہ امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے اور خوارج نے جنگ نہروان سے قبل انہیں شہید کیا تھا عبدالغفار بن قاسم بن قیز بن فہاد انساری علامہ ہلی انہیں زمر المقبولین میں شمار کیا ہے علامہ ہلی نے انہیں زمر مقبولین میں شمار کیا ہے صاحب استعاب نے قیز بن فہاد کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ابو مریم عبدالغفار بن قاسم انساری کفی کے دادا تھے محمد بن عمرو بن حضم انساری علامہ ہلی لکھتے ہیں محمد بن عمرو بن حضم انساری صاحبی رسول پیغمبر تھے اور حضرت امیر المومنین کے خیر خواہ تھے اور حضرت کی نصرت کے لیے تمام جنگوں میں شامل تھے صاحب استعاب لکھتے ہیں محمد بن عمرو سن بیس ہجری میں پیدا ہوئے ان کے والد کو رسول کریم نے بحرین کا عامل مقرر کیا تھا بعض مورخین کا بیان ہے یہ بحرین میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاہ سے دو سال قابل پیدا ہوئے تھے ان کے والد نے ان کا نام محمد رکھا اور کنیت ابو سلمان رکھی اور اس مضمون سے آن حضرت کو بذریے ختم مطلع کیا رسالت امیر آپ نے جواب میں لکھا اس کا نام محمد رہنے تو البتہ اس کی کنیت ابو ابو عبد الملک رکھو یہی وجہ کہ عمرو بن حضم کے خاندان میں جتنے بھی محمد گزرے سب کی کنیت ابو عبد الملک تھی محمد بن عمرو بن حضم میں فقی تھے اور اہل مدینہ کی ایک جماعت نے ان سے احادیث روایت کی ہیں اور انہوں نے اپنے والد اور دیگر صحابہ سے احادیث روایت کی ہیں اور واقعہ حرہ میں آپ نے شہادت پائی بیان کیا جاتا ہے کہ تین محمد حضرت عثمان کے شدید مخالف تھے اور وہ محمد بن عبی بکر محمد بن عبی حضیفہ اور محمد بن عمرو بن حضم تھے واضح رہے کہ واقعہ حرہ یزید پلیت کے بدترین جرائے میں سے ہے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اہل مدینہ نے اس کے فسک و فجور کے وجہ سے اس کی بیعت توڑ دی تو یزید لئی نے مدینہ تو یزید لئی نے مدینہ پر لشکر کشی اور مدینہ کے مقام اور مدینہ کے خریب مقام حرہ میں جنگ ہوئی اہل مدینہ کا قائد عبداللہ بن حنزلہ شہید ہو گیا جس کے بعد شامی فوج مدینہ میں داقل ہو گئی اور مدینہ ان طیبہ کو خوب لوٹا اور تین دن تک ان کے گھوڑے مزید نبوی میں بندے رہے اور ان ایام میں مزید نبوی میں کسی نے آزان تک نہ دی اور اس واقعے کا سب سے دل خراش پیل ہوئی ہے کہ شامی لشکر نے صحابہ کرام کی بہو بیٹیوں کی اسمت کو تارتار کیا حد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک ہزار کماری بیٹیاں اس واقعے کے نو ماہ بعد مائے بن گئیں چنانچہ اسی واقعے میں محمد بن عمرو بن حضم اپنے خاندان کے تیرہ افراد کے ساتھ شہید ہو گئے علامہ ہلی نے ان کے متعلق لکھا کہ جنگ سپین میں بھی موجود تھے نومان بن عجلان انساری صحابہ اسطاب نے لکھا کہ نومان بن عجلان قوم انسار کے سردار اور قادر القلام شاعر تھے اور انہوں نے اپنی ایک تبیل نظم میں قریش کی غلطی بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ سقیفہ کی کاروائی انتہائی غلط اور ناجائز کاروائی تھی جبکہ خلافت کے مستحق ہر لحاظ سے امیر المومنین علیہ السلام تھے کتاب ابن دعود اور خلاصہ میں ہمیں اسکور ہے کہ ان کا تعلق بنی زدیق سے تھا اور بنی زریق سے تھا اور بنی زریق انسار کا ایک گروہ ہے نومان امیر المومنین علیہ السلام کی جانب سے بہرین و امان کے آمل تھے سعید بن ماز انساری اقابر السحبہ میں سے تھے اور زمر مقبولین کے فرط شیخ توسی اور ابن دعود نے ان کی توسیق کیے تمیم مولا خداش بن سوہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے یہاں حضرت نے اس کے اور جہاد مولا اطبہ بن غزوان کے درمیان مواقعات قائم فرمائی تھی وہ جنگ بدر میں موجود تھے علماء خاصہ کے علماء خاصہ نے انہیں زمر المقبولین میں شمار کیا ہے ابو ساسان و ابو عمرہ انساری رضوان اللہ تعالی علیہ کتاب خلاصہ میں مذکور ہے کہ کشی نے ابو زبصیر سے روایت کیے اور اس نے کہا کہ حمام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسالت معاف کے بعد لوگ ولایت علی پر قائم نہ رہے سوائے ابو زر و مقداد و سلمان کے ابو بسیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا ابو ساسان اور ابو عمرہ انساری کہاں گئے مولف کہتا ہے کہ الفاظ سے مشہور موتدل ہیں ان الفاظ سے امیر الممنین کی تنہائی کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ تین صحابہ کی وفاداری کو بیان کیا گیا ہے اور یہاں عرمداد کو فقی ارتداد نہیں سمجھنے چاہیے بس اس کا محکوم یہ ہے کہ عقیقیدہ و ولایت کے تمام تر تقاضوں پر ثابت قدم نہ رہے ابو عمرہ انساری نے جنگ سفین میں نصرت حق کا فریضہ انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا مالک بن نویرہ انفی الیربوی اس سے قبل مجلس دوئیم کے زمن میں ہم ان کا اجمالی تذکرہ کر چکے ہیں اور ثقیفائی حکومت نے جس طرح سے خالد بن ولید کے ذریعے سے ان پر یورش کی تھی ہم اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں برا بن حاذب سے روایت ہے کہ ایک دن رسالت محف صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ بنی تمیم کے روسہ کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جن میں مالک بن نویرہ بھی شامل تھے انہوں نے سلام کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے ایمان کی تعلیم دیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تُو اللہ کی ویدانیت اور میرے رسالت و عبدیت کی گواہی دے اور روزانہ پانچ نمازیں ادا کرے اور ماہ رمضان کی روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج بجھا لائیں اور میرے اس وسیع سے محبت کرے یہ کہہ کر یہ کہہ کر آن حضرت نے حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ایمان یہ ہے ایمان یہ ہے کہ تُو خوریزی سے پریز کرے اور چوری نہ کرے اور خیانت سے اشتناک کرے اور یتیم کا مال نہ کھائے اور شراب نوشی سے بچے اور میری شریعت پر ایمان لائے اور میرے حلال کو حلال اور میرے حرام کو حرام سمجھے اور اپنی جان سے ہر کمزور اور طاقوتور اور بڑے اور چھوٹے کو انصاف حرام کرے شریعت اسلام کے بنیادی اصول ہیں یہ فرمان سن کر مالک خوشی سے اٹھے اور اپنے آپ سے کہنے لگے رب قعبہ کی قسم جس نے رب قعبہ کی قسم میں نے ایمان کی تعلیم حاصل کر لی جب وہ رسول اکرم کے دربار سے چلے گئے تو آپ نے فرمایا جو شخص کسی جنتی شخص کو دیکھینے کا خواہش مند ہو وہ تو وہ اس شخص کو دیکھے حضرت ابو بکر و عمر نے رسول خدا سے اجازہ طلب کی اور اس کے پیچھے روانہ ہوئے اور اسے آن حضرت کی خوشخبری سنائی اور بعد میں اس سے کہا رسول خدا نے تجھے جنتی قرار دیا ہے اسی لئے ہماری خواہش ہے کہ تُو ہمارے لئے مقبرت کی دعا مانگ مالک بن ویرہ نے کہا خدا تمہیں کبھی معاف نہ کرے صاحب شفاعت رسول خدا کو چھوڑ کر تم مجھ سے دعا طلب کرنے آئے ہو دونوں بزرگ شرمندہ ہو کر واپس آئے اور رسول خدا کو اس کا جواب سنایا رسول خدا نے فرمایا حق کڑوا ہوتا ہے اور غصہ دلاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مالک بن ویرہ مدینہ آئے تاکہ معلوم کریں کہ آن حضرت کا جانشین کون ہے جمعہ کا دن تا مالک مسجد میں آئے تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر ممبر پہ بیٹے خدبہ دے رہے ہیں یہ منظر دے کر مالک بیچائن ہو گئے اور ان سے کہا کیا تو بنی تمیم کا فرد نہیں ہے رسول خدا کا وہ وسیع کہا ہے جس کے دامن سے جس کے دامن سے تمسک کرنے کا آن حضرت نے مجھے حکم دیا تھا لوگوں نے بتایا کہ علی بھی موجود ہیں مگر لوگوں نے انہیں منتقی کیا ہے مالک نے کہا علی کی موجودگی میں تجھے کس نے ممبر پہ بیٹھا دیا حضرت ابو بکر نے کہا کوئی ہے جو ایڑیوں پہ پیشاپ کرنے والے بددو کو مجھ سے دور کریں یہ حکم سن کر قنفز اور خالد بن ولید کھڑے ہوئے اور اسے دھکے دے کر مسجد سے نکال دیا مالک اپنے اہل پر سوار ہوئے اور رسول خدا پر درود سلام پڑھنے کے بعد کہا میں نے تمام معاملات میں رسول خدا کی اطاعت کی لوگوں میرا اور ابو بکر کا کیا تعلق ہے جب بکر مر جائے گئے تو اس کی جگہ اور بکر آ جائے گا خدا کی قسم یہ بات کمر کو توڑنے والی ہے بلال بن ربا موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کنیت عبداللہ تھی اور حضرت ابو بکر نے انہیں خرید کر آزاد کیا تھا حضرت رسالت محب کے موزن تھے کامل بھائی میں مذکور ہے بلال نے آن حضرت کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں ازان و اقامت کہنی چھوڑ دی تھی اور انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی شیخ ابو جعفر توسی نے اختیار الرجال میں تحریر فرمایا حضرت بلال نے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی ایک دن حضرت عمر نے ان کا گربان پڑھ کر کہا تو نے ابو بکر کو اچھا سلا دیا انہوں نے تجھے تیرے مشرق آقا سے خرید کر آزاد کیا تھا اور تو نے ان کی بیعت نہیں کی حضرت بلال نے کہا اگر ابو بکر نے مجھے اللہ کی رضا کیلئے آزاد کیا تھا تو بہتر ہے اس کا بدلہ بھی خدا انعیت فرمائے گا اور اگر انہوں نے مجھے اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کے لئے آزاد کیا تھا تو میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرنے پر بھی آمادہ ہوں لیکن میں ان کی بیعت نہیں کروں گا کیونکہ رسول اکرم نے انہیں اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا حضرت عمر نے ناراض ہو کر کہا اگر ایسا نہیں کرتے تو تمہارے درمیان اگر ایسا نہیں کرتے تو تم ہمارے درمیان مت رہو چنانچہ بلال مدینہ کو چھوڑ کر شام چلے گئے اور انہوں نے اس وقت چند آشار کہتے جن کا مفہوم یہ ہے میں ابو بکر کی طرف مائل نہیں ہوا اور اگر خدا کا وجود نہ ہوتا تو مجھ پر اتنے احسانات تب ہی نہ ہوتے اللہ نے مجھے بہتر ٹھکانہ عطا کیا اور مجھے عزت فرمائی اللہ کے ہاں بڑی بھالائی ہے میں کسی بیدتی کا پیروکار نہیں بن سکتا اور نہ ہی کسی بیدتی کی طرف سے بیدت اجاز کر سکتا ہوں صحابی استعاب رقم ترازیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلال نے شام جانے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکر نے انہیں اپنے پاس رہنے کو کہا انہوں نے کہا اگر آپ نے مجھے اپنے لئے آزاد کیا تھا تو مجھے مدینہ میں قید کر دیں اور اگر آپ نے مجھے خدا کے لئے آزاد کیا تھا تو مجھے خدا کی راہ میں جانے دیں حضرت ابو بکر نے انہیں جانے کی اجازت دے دی وہ شام چلے گا اور دمشق میں مرض تاون کی وجہ سے انہوں نے رہلت فرمائی اور ان کا مزار دمشق میں باب سغیر کے مقام پر موجود ہیں حارض بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب خلاصے میں مذکور ہے حارض بن قیس ان ستر افراد میں شامل تھے جنہوں نے اقبع سالسہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی جنگ بدر سمیت اہد نبوی کی تمام غزوات میں شامل رہے اور انہوں نے جنگ یمامہ میں شرکت کی تھی اور حضرت عمر کے اہد حکومت میں وفات پائی حارض بن حشام خلاصہ میں حارض بن حشام رسالت محافظ صحابی تھے اور ان کے مطالق بعض مورنخین کا بیانے کے جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے عمر بن ام مقتوم قرشی العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہبی نے کتاب کاشف میں تحریر کیا ہے محمد بن ابو مقتوم حضرت ام المومین خدیجہ کے ماموزاد تھے عمر بن ابن مقتوم حضرت ام المومین خدیجہ کے ماموزاد بھائی تھے اور وہ سابقین اولین میں سے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار انہیں مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا تھا جنگ قادرین میں شہید ہوئے تھے